ہیلو فرنڈز اسلام علیکم آج کی نیو ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے how to insert email symbol in Microsoft Word with shortcut keys تو سب سے پہلا جو method ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے insert پر جانا ہے اور insert پر جا کر آپ نے یہاں پر icons ہے یہاں پر آپ نے click کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے stock images آ جائیں گے یہاں پر images اور یہاں پر icon ہے آپ نے icon پر click کرتے ہوئے یہاں پر email لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے enter کر دینا ہے تو آپ کے سامنے یہ email symbols آ جائیں گے تو یہاں پر آپ let's suppose یہ والا لے رہے ہیں تو آپ اس کو click کریں اور یہاں سے insert کر دیں تو یہ تھوڑا سا time لے گا اور یہ insert ہو جائے گا اور یہاں سے آپ اس کو track کر کے چھوٹا یہاں بڑا کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا border بغیرہ جو بھی آپ اس کی formatting بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ اس کا graphic format بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں via icon اس کے بعد جو second matter ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے art key key کو press کرنا ہے اور آپ نے numeric set والے keypad پر triple nine three لکھنا ہے اور اس کو art key key کو چھوڑ دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے email کا symbol بن گیا ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں art triple nine three تو اس کے بعد جو third method ہے اس کے لئے آپ نے insert پر click کرنا ہے اور یہاں پر more symbols پر click کرنا ہے اور یہاں پر more symbols پر آپ نے click کرنا ہے اور یہاں سے جو found ہے یہاں سے آپ نے wingdings کر دینا ہے یہاں پر wingdings ہم ڈونڈ لیتے ہیں یہ wingdings آپ نے اس کے لئے پر click کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے یہ والا email کا symbol ہے اور اس کا جو character code ہے وہ 42 ہے تو simply you need to install it and insert and here we need to 42 تو i hope آپ نے آپ تین طریقوں سے سیکھا ہوگا کہ آپ اپنا email کا symbol کیسے insert کر سکتے ہیں microsoft world کی اندر تو اگر آپ کو یہ video valuable لگی ہے تو please میرے چینل کو ضرور support کیجئے گا ویڈیو کو like کیجئے گا comment کیجئے گا share کیجئے گا اور اس کے علاوہ bell notification کو ضرور press کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والے تمام ویڈیوز کا notification بھی مل سکے so thanks for watching guys